کل پردھان منتری نریندر موڈی کورونا پر لے کر ایک مہتوپون میٹنگ کرنے جا رہے ہیں سرکار نے کل صوبے ساڑھے دس بجے ایک سردلیے بیٹھک پھولائی ہے یہ کورونا پر دوسری سردلیے بیٹھک ہے اس سے پہلے ایسی بیٹھک اپریل میں ہوئی تھی کل کی بیٹھک اس لیے بھی اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ بیتے شنیوار کو ہی پردھان منتری موڈی احمد آباد، ہیدر آباد اور پونے کی دوہ کمپنیوں کا دورہ کر ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لے چکے ہیں سنوار کو ویکسین پر کام کر رہی تین ٹیموں کے ساتھ میٹنگ بھی انہوں نے کی تھی اس لحاظ سے کل کی میٹنگ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن کورونا کی رفتار پر بریک نہیں لگ رہا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ویگیان کورونا وائرس کے بارے میں سب کچھ نہیں جان پایا ہے آئے دن نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں کبھی کوئی نیا لکشن سامنے آ جاتا ہے تو کبھی مریضوں پر پڑھنے والا کوئی برا اثر ایسی ہی ایک اور سٹڈی چھپی ہے نیچر نیورو سائنس جنرل میں اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ وائرس آپ کے دماغ پر بھی اٹیک کر سکتا ہے کیا ہے یہ ریسرچ؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ کورونا وائرس کو لے کر نیا خلاصہ ہوا ہے اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ وائرس سیدھے دماغ کو نشانہ بنا رہا ہے اب تک ہم اور آپ یہی جانتے تھے کہ کورونا وائرس زیادہ تر ناک سے سانس کے ذریعے ہوتے ہوئے فیفڑوں تک پہنچ جاتا ہے لیکن نئی ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ یہ ناک سے دماغ میں بھی گھس جاتا ہے نیچر نیورو سائنس جنرل میں چھپی ایک سٹڈی کے مطابق یہ ریسپیریٹری سسٹم یعنی شوشن تنتر کو ہی نہیں بلکہ کینڈری تنتری کا تنتر یعنی سینٹرل نروس سسٹم پر بھی اثر ڈال رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کورونا سنکرمیتوں میں گندھ سواد محسوس نہیں ہونا سردرد، تھکان اور جی مچلانا جیسے نیورولوجیکل پریشانی سے جڑے لکشن سامنے آتے ہیں لیکن کچھ کچھ لوگوں میں آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ یہ لکشن جرور پائے گئے ہیں یا اجداز کا ہو یا پھر کیڈنیز کا ہو یا ایسے کچھ جو ہے جرور کچھ لوگوں میں پائے گئے ہیں اور اس کی جرور کھوٹ چل رہی ہے پوری ویشو میں اس کی خوٹ چل رہی ہے ایک سال سے دنیا بھر میں کہہر پر پا رہے کورونا وائرس سے سنکرمیتوں کو جو نئی مصیبت ہو رہی ہے وہ ہے برین فاغ برین فاغ جو ایک مانسک بیماری ہے جس میں ویکتی کی آداش کمجور ہو جاتی ہے اور اس کے لکشن کورونا سنکرمیتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں جیسے گھر والوں کو پہچان پانے میں مشکل کئی بار بتانے پر کوئی بات سمجھنا فوکس کم ہونا اور کنفیوجن بڑھنا سر میں درد کی شکایت کئی ماملوں میں تو مریج کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اسے خود نہیں پتا چلتا اور یہ لکشن کتنے لمبے سمیں تک چلیں گے اس پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کورونا وائرس کی چپیت میں آئے لوگوں کو ایک اور سمسیا سے بھی دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور وہ ہے ری انفیکشن کی سمسیا یعنی ایک بار کورونا سنکرمن صحیح ہو جانے کے بعد پھر سے سنکرمیت ہو جانا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کورونا وائرس کی سنکرمن سے ٹھیک ہو کر کے آپ نجات پا چکے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ کورونا وائرس دوبارہ سے آپ کو اپنا شکار بنا سکتا ہے اور دوبارہ سے شکار بننے پر آپ کی جان اور زیادہ جو خم میں پل سکتی ہے حال ہی میں دلی کے سرگنگا رام اسپتال میں ایک سواست کرمچاری اور ایک انی ویکتی کو دو دو بار سنکرمیت ہونے سے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے جبکہ ایک مریض کو تو پچیس دن بعد ہی اسپتال میں واپس آ کر بھرتی ہونا پڑا ان لاکھوں لوگ جو پڑیت ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ سیف دس بیس یا سو لوگ جو ہے ان کو دوبارہ کرونا ہونے کا جو ہے ہمیں پتا چلا ہے تو اس لئے یہ کتنا ویعاپک اور سے فیلہ ہوگا یہ پتا نہیں ہے کہ لوگوں میں صحیح میں دوسری بار ہوگا نہیں ہوگا یہ ابھی تب پتا نہیں کہ یہ نمبرز بہت کم ہے لیکن پھر بھی چندہ جنک جرور ہے کہ لوگوں کو دوسری بار کیوں ہو رہا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ دوبارہ سنکرمن کے ماملے کافی کم ہیں لیکن یہ چندہ کی بات اس لئے بھی ہے کیونکہ ابھی تک تمام ریسرچ اور ایکسپرٹس کے مطابق ایک بار کرونا سے سنکرمیت ہو کر ٹھیک ہو جانے کے بعد جو انٹی باڈی بنتی ہے وہ تین سے چھ مہینے تک کرونا کے اگلے حملے سے بچا سکتی ہے لیکن اب دوبارہ سنکرمن کے جو ماملے سامنے آ رہے ہیں ان میں تو پچیس دن کے بعد ہی مریض دوبارہ پوزیٹیو مل رہے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ایک بار سنکرمیت ہونے کی وجہ سے شریر کافی کمجور ہو جاتا ہے ایسے میں ایک بار سنکرمن کا شکار ہو چکے لوگ ٹھیک ہونے کے بعد بھی تمام اعتیات اپناتے رہے اور بلکل بھی لاپرواہی نہ برتے پچاؤ کے جو بھی سادن سرکار دوارہ اور چکتسکوں دوارہ سجھائے گئے ہیں ان کو اپنائیں اور اپنی جان جو کھم میں نہیں ڈالیں پیوش پانڈے ٹی وی نائن بھارت ورش ڈلی پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر